اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نئی نیوی ٹیوی میں ہوں محمد ریشوشر حبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے پاک پتن نورپور سپیس سینسس گروپ اور فلکیاتی دنیا گروپ توجہ کا مرکز بن گیا تفصیلات کے مطابق سپیس سینسس گروپ اور فلکیاتی دنیا گروپ کی ٹیم جس میں محمد شازیب صدیقی سائنس ریٹر محمد یاسر سائنس ریٹر ٹیچر محمد عبدالوحاب سائنس ریٹر ٹیچر کی ملک سکندر سگلہ کے ڈیرے پر آمد مہرے فلکیات اور سپیس گروپ کی ٹیم کی آمد کے موقع پر ملک سکندر سگلہ چودر ابراہیم محمد مشتاق ریٹر ڈی پیو نے استقبال کیا اور علاقے کی دیگر سیاسی سماجی شخصیات اور لوگوں کی کثیر قداد نے شرکت کی فلکیاتی دنیا گروپ کی ٹیم نے آئے ہوئے لوگوں کو سیارہ مشتری اس سیارہ زہل اور چاند کی دنیا کو دور بین کے ذریعے بہت سے قریب سے دکھایا اور اس کے بارے دلچسپ باتیں بتائیں ملک سکندر سگلہ اور اہل علاقہ نے سپیس سائنسز اور فلکیاتی گروپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور دھیروں دعا کو ساتھ رخصت کیا میرے نام عمد شریف صدیقی ہے اور ہماری فلکیاتی دنیا کے ٹیم ہے اور سپیس سائنسز کی ٹیم ہے ہم لوگ اب مختلف جگہوں پہ جا کے فلکیاتی سیشنز پلکت کرتے ہیں ہمارا مین گول یہ ہے کہ جن چیزوں کو لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح مشتری ہے زوحل ہے بکایا چاند کی گڑے ہیں ان کو ہم لوگ انٹرنیٹ پہ مختلف تصویروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں فرسٹ آئین ہے کہ عام عوام مختلف ٹیلیسکوپس کے ذریعے ان چیزوں کو لائیو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر سائنس اور فلکیات کے فروق کے لئے کام کر رہے ہیں اور ہمارا یہ مشن جاری و ساری رہے گا اور اس کے بعد میں اچھا یہ بتائیے گا یہ جو سہرہ مشتری ہے زمین سہرہ مشتری کا کتنا فاصلہ ہے زمین اور مشتری کا جو فاصلہ ہے وہ تبدیل ہوتا رہا ہے کیونکہ جو زمین بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور اسی طرح مشتری بھی جو ہے سورج کے گرد گھوم رہا ہے سیارہ زہل ہے اس کا تقریبا سوہ عرب کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے تو ویسے اگر آپ آم آرکھ سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک چمکتے رس تارے دکھائی دے رہتے ہیں مسلمی لوگوں کو بھی پتا ہوتا کہ یہ سیارے ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں جساں مشتری سیارے ہیں یہ اتنا بڑا سیارے ہیں کہ اس کے اندر زمین جیسے زمین جیسے تقریبا 1300 سیارے سما سکتے ہیں تو اس چیز کے فروغ کے لئے ہی ہم کام کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے مشتری کو دیکھیں ان کے چانڈوں کو دیکھیں اسی طرح سے لوگوں کے اندر فلکیتی شغور آگاہی پھیلے گی تو مجھے امید ہے کہ آنے وری وقت کے اندر ہمارے یہاں سے بھی سٹیپن ہاکنگ اور آئنسٹین جیسے سائنٹس کے لیے دور ہیں سر یہ بتائیں گے کہ سب سے جو بڑا سیارہ ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا سیارہ میں سے سر جیسے سب سے بڑا سیارہ ہے وہ سیارہ مشتری ہے سیارہ مشتری وہ سیارہ ہے جو سب سے پرانا سیارہ بھی ہے جب ہمارا اندارہ شمسی بنا ہے زمین بنی ہے سورج بننے کے بعد جب بقایا سیارے بنے ہیں تو انہیں سب سے پہلے سیارہ مشتری بنا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں آسمان پہ یہ سب سے زیادہ چمکتا واہ دکھائی دے رہا ہوں گا تو اگر حجم کے ساپ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو سیارا ہے وہ اچھی سیارا ہے میرے ہائی انٹر خواب کے آتا ہے جی اپنے کی طرف ہے ایک چیز میں جو ہوں وہ یہاں اٹ کرتا چلوں کہ یہاں آج لوگوں نے جو ہے وہ سیارا زہل اور مشتری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے چاندوں کو بھی دیکھا اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ دو اہم چاند ہیں سیارا زہل کا ایک چاند ہے اور مشتری کا ایک چاند ہے جس پہ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ شاید زندگی موجود ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ریسارچ بھی چل رہی ہے اور ناسا اپنے مشنز بھی بیجنے کو تیار ہے میرا نام ہے محمد عبدالوحاب اور فیس بک پہ ہمارا گروپ ہے سپیس ایس گروپ اور فلکیاتی دنیا گروپ یہ دونوں گو گروپ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر اردو میں آسان الفاظوں میں فلکیات سمجھاتی ہیں تو پہلے ایسا تھا کہ فلکیات کو صرف سوال جواب تک رکھا جاتا تھا لیکن ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ لوگ کو مشاہدات کروائے جائیں اس کے لیے ہمارے پاس ٹیلیسکوپس ہیں ہم مختلف لاکھوں میں جا کر لوگ کو اوبزرویشنز کرواتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک عام انسان عام بندہ جو کہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے تو بہت سے لوگ تو ایسے جن کو فلکیات کے متعلق نہیں بتا ہوتا تو کوئی بھی انسان چاہے پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے اس جس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہم ان سب کو کٹھا کرتے ہیں اور اوبزرویشنز کرواتے ہیں اور عام یہ جو سیارے ہیں اور جو ستاروں کی جو جھرمٹ ہیں ان کے متعلقے پھر ہم سمجھاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی عام لوگ ہیں سادھوں لوگ ہیں ان کو بھی فلکیات کے متعلق پتا چلے جو سٹوڈنٹس ہیں مختلف پالجز کے سکولز کے یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا سبجیکٹس فزکس نہیں ہے جن کو جنرل کونسیٹس نہیں پتا آسٹرونومی کے تو ان کو ہم یہ سمجھائے تھا کہ پاکستان میں یہ آسٹرونومی جی ہے یہ عام ہو لوگوں کے درمیان عام ہو اور اس کا سب سے اہم ذریعہ وہ ہیں مشاہدات تو ہم نے دراصل مشاہدات کو آگے بڑھایا ہم ٹیلیسکوپ لے کر جاتے ہیں خود لے کر جاتے ہیں لوگ کچھ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں کچھ پروگرامز بڑا ہوتے ہیں تو ہماری کوشش جی ہوتی ہے کہ ہم ٹیلیسکوپ سے جو کچھ ہم دکھا سکتے ہیں پلانیٹس وغیرہ اور جو ستاروں کے جھرمٹ ہے تو وہ ہم ان کو دکھائیں تاکہ ان کی انفرمیشن بڑھے اور جو آج سے پہلے وہ کتابوں میں اور تصاویر میں کہتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں سر یہ پنجاب کا جو زلہ ہے جسٹر پاک پتن تو آپ اس وقت جسٹر پاک پتن کے سب تصیل ہے نور پور یہاں پہ آپ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہے تو آپ کا نے اس جگہ کو جو چیوز کیا ہے اس کی کیوں خاص وجہ تھی یا کیا جی ہم جب بھی فلکیاتی مشاہدہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم شہر سے ذرا دور ہوں ایسی جگہ پر جہاں پر زیائی یعنی کہ روشنائی لودگی جو ہوتی ہے لائٹ پولوشن اور جو یہ گرد لودگی ہے یہ کم ہو تاکہ آسمان صاحب نظر آئے تو یہ علاقہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں کامران صاحب تو ان کے ریفرنسے ہم نے یہ علاقہ چنا اور یہاں کے لوگوں نے بہت پیار اور محبت دی اور ان سب کو کٹھا کرتے یہاں پر ہم نے مشاہدہ کروایا بہت اچھا لگا ہمیں تو یہ علاقہ تھا جہاں پر آسمان ہمیں کافی بہتر ملا کیونکہ یہ شہر سے تھوڑا سا دور ہے یہ علاقہ تو ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں ہمارے کوششی ہوتی ہے کہ ایسا علاقہ چنہیں جہاں پر روشنی کم ہو اور الودگی بھی کم ہو تاکہ آسمان بہتر نظر آسکے بہتر نظر آسکے